بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤن اور میں سابق علی سابق ناظرین محرم الحرام کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں ہماری خصوصی نشریات جو ہیں وہ لگاتار جاری رہے گی جس میں ہمارے علمائی کرام کربلا کے مختلف موضوعات پر اپنے ذریخ خیالاتوں کا اظہار کریں گے آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آغا سید لیاقت حسین یوسف صاحب جو واقعی کربلا پر روشنی ڈالیں گے واقعی کربلا اور ہماری ذمہ داریاں اعوذ باللہ السمین علی من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ولا قبط للمتقین والصلاة والسلام على الشرق السعید المرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم بکارے گی ہمارے ہے حسین سب سے پہلے میں کراؤن چنل کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں کچھ کہنے کا موقع دیا ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آیام آزا چل رہے ہیں اس سلسلے میں ہماری ذمہ داریا کیا ہے اور کربلا کا پیغام کیا ہے میں اس بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کو کیوں چھوڑا ہے کیا حالات ہوئے ہیں کہ امام مجبور ہوئے مدینہ کو چھوڑنے کے لئے اور اس کے بعد جب امام مدینہ سے چلے مکہ پہنچ گئے اور مکہ کے وہ آیام تھے جہاں پر پوری امت مسلمان کے مسلمان حج کو جاتے ہیں وہ حج کے آیام چل رہے تھے اور امام حسین علیہ السلام حج کو چھوڑ کر مکہ کو الودہ کہتے ہیں یہ کچھ سبب ہے جن پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلی بات ہے کہ امام مدینہ کو چھوڑنے پر مجبور اس لئے ہوئے کہ وقت یزید امام حسین علیہ السلام کو بیعت کرنے کو کہتے ہیں اور امام حسین کا جواب بھی آتا ہے کہ مجھ جیسا انسان تجھے سے انسان کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا ہے اور امام حسین جب مدینہ سے چلے تو لوگوں نے پہنچا سوال کیا ہے کہ امام آپ کیوں جا رہے ہیں تو امام نے ہی جواب دیا کہ میں حکومت کرنے کے لئے نہیں جا رہا ہوں مجھے سرداری نہیں چاہئے مجھے حکومت نہیں کرنے میں اگر جا رہا ہوں تو اپنے نانا کی جد کی امت کی اصلاح کے لئے جا رہا ہوں میں پیغمر اسلام کو زندہ کرنے کے لئے جا رہا ہوں میں دین کو بچانے کے لئے جا رہا ہوں مجھے حکومت کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے بعد جب مکہ پہنچے تو تاریخیں لکھتی ہے کہ کوفے سے خطوط آئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں خطوط آئے ہیں اس کے بعد امام نے اپنے سفیر کو بیجا ہے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ کہاں کوفہ جائے کوفہ کے حالات کو دیکھ لیجئے اور مجھے خط لکھنا تاکہ میں اندہ سوچوں کہ میں کوفہ جاؤں کے نہیں تو امام نے یہاں پر اپنی حجت تمام کی حضرت مسلم کو اپنا سفیر بنا کر بیجا اور اس کے بعد وہاں کیا ہوتا ہے مجھے اس پر بات نہیں کرنی ہے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کا مقصد تھا جب امام حسین چلے مکہ سے کوفے کی طرح تو راستے میں انہیں خبر بعد میں ملتے کہ حضرت مسلم شہید ہوئے اس کے بعد جب وہ ایک مقام پر پہنچتے ایک راہ کوفے کی طرف جاتے اور ایک راہ کربلا کی طرف جاتے وہاں پر ہر نے ان کو روکا ہے ہر نے کہہ دیا کہ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے واپس جانے نہیں دیں گے آپ کو کوفہ چلنا ہے وہاں ہمارا حاکم ہے ابن عزاد ان کے پاس چلنا ہے تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت ہر سے کہا کہ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا کیا کھایا ہے مجھے کیوں روک رہے ہو تو ہر کے اندر تھوڑا سا احساس تھا تو انہیں کہا کہ اگر آپ کوفہ نہیں جانا چاہتے ہیں واپس نہیں جانا تھے آپ تیسری راہ کی طرف چلئے جو وہ تیسری راہ تھی وہ کربلا کی طرف تھی یہاں پر جو یہ ازاداری ہے جو یہ محرم کا مہینہ ہے کہ میں مومن سے یہی کہنا چاہتا ہوں وہی ہر جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو روکا ہے اور وہی ہر جو کربلا میں سب سے پہلا شہید ہوتا ہے یہاں پر ایک نکتہ ہے لمحے فکر ہے کہ کیوں وہ شہید ہوئے یعنی اس کے اندر احساس ہے یعنی یہ محرم اور یہ ازاداری یہ حسینیت ہمیں ہر بناتی ہے اگر انسان نے ایک سال میں گناہ کیا ہے اس نے گلت کام کیا ہے حضرت ہر کی زندگی دیکھیں وقت امام کو روکا ہے لیکن سب سے پہلے شہید وہی ہوتا ہے یہاں پر ایک لمحے فکریہ ہے کہ آئیے ہر بن کر آئیے اگر آپ نے گناہ کیا ہے لیکن حسین کے دربار میں حسین کے دائرے میں حسین کے جلوس میں آئیے اور جنت لیجئے کامیاب ہو جائیے عاقبت اس زندگی آپ کی بن جائے گی لیکن سب سے پہلا شرد یہ ہے کہ آپ کو حضرت ہر کی طرح بننا ہے آپ کو سب کو چھوڑنا ہے اس کے بعد ہاتھوں کو جوڑ کر امام کے پاس آنا یا امام میں نے آپ کا راستہ روکا ہے میں ہی وہ بد وقت شخص ہوں جس نے آپ کو مجبور کیا کربلا پر آنے کے لیے لیکن وہی اس کو جب احساس ہوتا ہے کہ حسین کیا ہے حسین کون ہے حسین کون تھے تو اس کے بعد حسین کے دربار میں آتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں اب ہماری ذمہ داریہ ہے کہ ہم نے اتنا کربلا منایا ہے سن 61 ہجری سے لے کر آج تک اتنے سال ہو گئے ہیں کہ آخر کار ہمیں انقلاب ہمارے انقلاب برپا کیوں نہیں ہوتا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ سب لوگ نہیں کچھ لوگ اس محرم کے مقدس مہینے میں اس محرم کے مقدس مہینے اس قربانی کے مہینے میں اس انقلاب کے مہینے میں آپس میں شیعہ سنی بحث کرتے ہیں کیا امام حسین علیہ السلام کربلا کیوں گئے کیوں یزید کی بائیت نہیں کی میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بحث کا مہینہ نہیں ہے بلکہ متحد ہو جاؤ مسلمان ہو اور وقت کے ظالم کو للکارو وقت کے ظالم کی مخالفت کرو حسین کربلا ہمیں یہی درست کھاتی ہے کربلا ایک ایسی درستگاہ ہے جہاں پر ہمیں یہ کہاں گیا کہ اگر کہیں پہ ظلم ہو رہا ہے تو آئے دجاج بلند کرو یہ ایک حالی نہیں ہے کہ آپ کو وقت کے یزید کے ساتھ مبائز رہ کرنا ہے آپ کے وقت کے یزید کے ساتھ لڑنا ہے نہیں بلکہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کا حق تھا ہے اگر کوئی بائی اپنی بہن کا حق تھا ہے اگر باپ بیٹے کو حق نہیں دیتا ہے اگر بیٹا ماں کو حق نہیں دیتا ہے تو اس سے پہلے یہ کہہ دو کہ اگر آپ حسینی ہو تو آپ حسینی کہنے کے لائق نہیں یہ پہلے اپنی بہن کا حق دو جو اس کا شریعتن حق ہے جو شریح حق ہے مثال کے طور پر جو وراثت کے بارے میں ہم کہتے ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ جب بہن کی شادی ہوتی ہے پھر وہ گھر رات واپس آتی ہے بھائی سے کہتے ہیں کہ مجھے حق دید اگر آپ کا حق نہیں آرہے اس کو شریعت نہیں دیا ہے آپ دے دو آپ کون سے حسین ہی ہو کون سے آپ باگی فدر کی بات کر رہے ہو کہ اپنی بیٹیوں کا حق نہیں دیتے ہو ایک بھائی ایک بھائی کا دوست ہونا چاہے محبت ہونی چاہے نہ کہ ایک بھائی ایک بھائی سے دور چلا جائے حضرت عباس اور امام حسین علیہ السلام علیہ السلام کربلا کی سرزمین پر ایک ایسی مثال ہے جو قیامت تک ہمیں دوسری جگہ نہیں ملے گی کربلا ایک ایسی درزگاہ ہے جہاں پر ہر استاد آپ کو ملے گا اگر آپ کو واقعاً کربلا سمجھنا ہے میں یہی کہنا چاہتا ہوں ازاداروں سے اگر ہم ازاداری کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے اندر تاغیر نہیں ہوتا ہے تبدیلیاں نہیں ہوتا ہے تو ہمیں ضرور نظر سانی کرنی چاہیے کہ ازاداری میں کیا ہو رہا ہے کہ ہم اپنے اندر انقلاب پیدا نہیں کر سکتے وہ امام خمینی جس نے حقیقتن میں ازاداری حقیقتن میں کربلا کو سمجھا ہے اور شاہی حکومت شاہی طاقت کو الڑ دیا ہے وہ صرف کربلا کی وجہ سے ہے آپ نام مسلم سکالرز کو دیکھ لیجئے کہ جنہوں نے انقلاب لائیا ہے اپنے ملکوں میں وہ لاشت میں یہی کہتے ہیں کہ ہم نے اگر انقلاب لائیا اپنے دیش کو آزاد کیا تو ہم نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ لیا تھا اور ہم مسلمان آج دنیا میں پریشان حال ہے آج دنیا میں ہم سر اٹھانے کے قابل نہیں ہے اس کی صرف دو سبب ہے دو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہم نے گدیر کو چھوڑا ہے اور ایک ہم نے کربلا کو نہیں سمجھا ہے اگر آج مسلمانوں کو اگر آج مسلمانوں کو دنیا میں سر اٹھانا ہے حکومت کرنی ہے شریعت مصطفیٰ نازم کرنا ہے شریعت مصطفیٰ کو نافذ کرنا ہے تو کربلا اور گدیر کے ساتھ منسلک ہو جائے گدیر کو سمجھئے اور کربلا کو دیکھ لیجئے کربلا کے انقلاب کو پڑھ لیجئے آپ نے اندر کربلا برفا کیجئے جب ہم آپ نے اندر کربلا برفا کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہم ایک انقلاب لائیں گے اور ظالم کے وقت کے یزید کو وقت کے ابن زیاد کو حملہ کر سکتے ہیں آج دیکھ رہے ہیں آپ امریکہ کیا کر رہے ہیں تو زیارت آشوروں میں ہم پڑھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی یہ مشہور و معروف زیارت آشورہ ہے اس کو پڑھنا چاہئے تو امام نے یہی کہا کہ جہاں پر بھی آپ ظلم دیکھو گے اس کے خلاف آواز بلند کرو آج کا ابن زیاد کون ہے امریکہ ہے آج کا عمر زیاد کون ہے اسرائیل ہے اسرائیل مسلمانوں کو تڑپ تڑپ کے مار رہا ہے ہولیہ خیرہ ہے ان کے خون سے لیکن ایک حسینی ایک حسینی کردار والا انسان فائدہ نہیں ہوتا علی اکبر جیسا کوئی جوان پائدہ نہیں ہوتا معصومہ سکینہ جیسی لڑکی پائدہ نہیں ہوتی حضرت زینب کی صیرت پر چڑھنے والی ایک ماہ بین پائدہ نہیں ہوتی آخر کیا وجہ ہے میں یہی سمجھتا ہوں کہ کہیں پہ کچھ پرابلم ہے کہ ہمیں صحیح کربلا نہیں دکھایا گیا ہمیں کربلا میں بس اتنا کہا گیا کہ امام حسین مظلوم تشنا شہید ہوئے ہاں غائر سی بات ہے امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میری پیاس کو یاد کرو لیکن امام کے کردار کو پہلے سمجھنا ہے اگر آپ کو زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو امام کے کردار کو سمجھ دیجئے امام کے تعلیمات کو اپنے اندر پیوست کیجئے اپنے اندر داکل کیجئے ان پر عمل کیجئے کہ امام حسین علیہ السلام تو اسلام نے کیا امام نے یہی کہا مجھ جیسا انسان یزید جیسی انسان کی بایت نہیں کر سکتا یعنی امام نے یہ نہیں کہا میں بایت نہیں کروں گا میں کہا مجھ جیسا انسان جا حسینی کردار رکھنے والا ہوگا وہ کبھی وقت یزید جیسی حکومت کو کبھی لبیک نہیں کہ سکتا ہے اور یہ کربلا ہے کربلا کی در سے ہی ہے میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ آپ کربلا کو دیکھ لیجئے کربلا وہی ہے میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ کربلا ظلم کے خلاف جنگ ہے کربلا حکومت ظلم کے خلاف جنگ ہے جو ظالم حکومت ہوگی اس کے خلاف جنگ ہے آخر میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حق کا ساتھ دیجئے چاہے کہیں پہ بھی ہو حق بلند کیجئے کیونکہ کربلا سے ہمیں یہی آواز ہائی ہاتمین نزلہ پائی گمر اسلام کے جانشن مولا علیہ السلام کا قول بھی یہی ہے قون الزالمین خسمہ والی مظلومہ آخر پر میں ازاداروں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کوئی باہر سے نہیں آنا چاہے مثال کہ ڈی ایس پی ڈی سی آ جائے کیا ایس او پی اس کا خیار رکھنا چاہے انہیں یہی کہنا چاہیے کہ آپ لوگوں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہم مقالد ہے ہم وہ قوم ہے جس کے کوئی تقلید کرتا ہے ہم تقلید والے ہیں ہمارے رہبر ہیں سیستانی صاحب ہے ہمارے گلے میں ان کا پٹا ہے جہاں تک جہاں جدھر وہ کھینچے گے ہمیں ادھر چلنا ہے ہمارے رہبر انہیں کب کہاں ہے جو میڈکل سٹاف کہے گا کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے لہٰذا ہمیں کسی کی کہنے کی ضرورت نہیں یہ کوئی ہمیں آکے کہہ دے ہمارے رہبر ہیں انہوں نے گئے لائنس جی ہے میڈکل سفٹاپ جو کہے اس کی اطاعت کیجئے وآخر دعوانا انحمدللہ رب العالمین بارہ ملا میں پہلی بار بومبے ڈائنگ ایک مکمل پیڈنگ سٹور جہاں بومبے ڈائنگ کے ساتھ ساتھ ڈی ڈیکور پورٹیکو انڈیا سیپروز اور اوبسیشن کے علاوہ یہاں پر کمفرٹرز کیڈز بیڈ شیٹس ٹوویلز راجستانی ڈوہارز یوگا میٹس باٹ میٹس اور سرویکل پلوز بھی دستیاب ہے شادی بیعا کے مقدس بندھن میں بندنے والے اپنے حسین خوابوں کی تکمیل کے لیے ہمارے پاس تشریف لے آئیے یہاں آپ کو شادی بیعا کے تلکش برینڈڈ آئٹمز کے علاوہ ایک سے بڑھ کر ایک آرام دے سلپرز سوپ ڈسپنسرز لانڈری بیگس نٹ کرافٹ کوسٹرز ہینڈ بیگس اور ٹیبل میٹس بھی مناسب قیمتوں پر دستیاب رہیں گے اب آپ کو برینڈڈ آئٹم خریدنے کے لیے دور جانے کی کوئی ضرورت نہیں ایک بار ہمیں ضرور خدمت کا موقع دے یاد رکھے اور تشریف لے آئے بومبے ڈائنگ نزدیک سیمنٹ بریج اپوزٹ ہنڈوارا سومو سٹینڈ مین چوک بارام اللہ رابطے کے لیے ڈائل کریں دبل نائن زیرو سکس فائی دبل ایٹ سیون ڈبل ایٹ نائن فائی نائن سکس فائی دو ثری دبل ایٹ